اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کے خدمت میں ایک بڑا ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا آج میں آپ کے خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو آج کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں رب کریم اپنی رحمتوں کو بارش کی طرح آپ پر لوٹاتا ہے تو میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور بھلائیوں سے سرفراز ہونے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں ذکر و ذکار کریں روزے رکھیں اور آقا علیہ السلام پہ درود السلام کا نظرانہ پیش کریں رمضان المبارک کا حق ادا کریں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں ایک ایک گھڑی کی قدر کریں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی قدر کریں اور قدر ہم عبادت کر کے کر سکتے ہیں اللہ کو یاد کر کے ہم اس مہینے کی براکات کو دوبالہ کر سکتے ہیں اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش اور راضی کر سکتے ہیں میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی بہت ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے اور اسے اس میں آزم بھی کہا جاتا ہے اور جو بندہ اس وظیفے کو قسرت سے پڑے گا اس لفظ کو قسرت سے پڑے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو اس میں آزم بھی کہا جاتا ہے اس لفظ کو قرآنی آیت بھی کہا جاتا ہے اور اس عمل کی برکت سے مانگنے والے کی دعائیں فوراں قبول ہوتی ہیں مسلمان بندہ اللہ عزوجل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عزوجل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی اس کی طاقت کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے اس وظیفے کی برکت سے بڑی سے بڑی مشکل اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہوتی ہے رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے قاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے گھر میں حیر و برکت ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے جب آپ اللہ کو اس لفظ سے یاد کرتے ہیں تو رب کریم آپ کی غیبی مدد کے لیے کوئی ایسی اس سباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ہمارا کام کیسے بنتا چلا گیا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ہر وظیفے کی اپنی اپنی طاقت و تاثیر ہوتی ہے ہر وظیفہ اپنی اپنی فضیلت و بررکات رکھتا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر ضرورت کو ضرور پورا فرمائے گا آج کا وظیفہ اللہ السمد پر منحصر ہے اللہ السمد انمول خزانہ ہے اور اس کی بہت زیادہ کرامات ہیں ایک عورت کا میں آپ کو سچا واقعہ بتاتی ہوں جس نے گاؤں میں مجود کئی خواتین سے تصدیق بھی کی اس عورت نے کہا میرے پیاری بہن میاں باہر کے ملک میں تھا کمپنی نے میرے میاں کے بارہ لاکھ روپے دینے تھے کہ جگڑا ہو گیا انہوں نے میرے میاں کو واپس پاکستان میں بھیج دیا اس وقت ان کے پاس تقریباً تیس ہزار روپے تھے جبکہ پچھلے چھے ماہ سے انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی تھی گھر آئے تو میں نے پچھلے چھے ماہ سے قرض لے لے کر گھر کی ضروریات پوری کی جب میں نے پیسے مانگے تو ناراض ہونے لگے کہ میرے پاس صرف تیس ہزار روپے ہیں اور قرض تم نے اتنا زیادہ لے رکھا ہے میں کہاں سے دوں جگڑا اتنا بڑا کہ بات علیدگی تک جا پہنچی پھر کسی نے مجھے یہ وظیفہ بتا دیا اس عمل کو اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرو انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ضرور مالہ مال کرے گا پھر ہم نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کمپنی والوں نے خود فون کیا بارہ لاکھ روپے بھی دیئے اور میرے شوہر کو دوبارہ کمپنی میں بلا لیا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ ایک عورت کا سچا واقعہ ہے یہ وظیفہ گھر میں رزق اور دولت لانے کا ایک خزانہ ہے گھر میں خیر و برکت لانے کا خزانہ ہے تو میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شیک ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیک میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے ایک مٹھی بر چنے لینے ہیں آپ چاہیں تو بھونے ہوئے چنے لے لیں آپ چاہیں تو اپنے گھر سے سفید یا قالے چنے لے لیں اور ان پر آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے ایک مٹھی بر آپ نے چنے لینے ہیں ان چنوں پر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز اثر ادا کرنے کے بعد کریں یا افطاری کرنے سے پہلے کر لیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ تین مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ سمد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ سمد پڑھ لیں تو پھر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ہی آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے چنوں کے دانے پہ پھونک مار کے اللہ ربو العزت سے اپنے رزق اور دولت کے لیے دعا کرنی ہے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے اور رمضان المبارک کی ساری برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں اس چیز کا آپ نے اللہ سے سوال کرنا ہے اور جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے برکتوں کا سوال کرنا ہے پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا یاد رکھیں آج میں نے آپ کو جو قلمات بتائے ہیں جو لفظ بتائے ہیں ان میں بڑی ہی طاقت و تاثیر ہے اور اسے اسم عاظم قرار دیا گیا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کی برکت سے اس لفظ کی برکت سے مانگنے والے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رب کریم عطا فرماتا ہے جو بندہ اللہ کو اس اسم عاظم اللہ سمد سے یاد کرتا ہے اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے جو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے تو میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس وظیفے کی برکات و فوائد و فضائل سے آپ ضرور مستفید ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد میں پھر اللہ سمد کا وظیفہ اور ایک سچا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی بہت ہی طاقتور یہ عمل ہے اس عمل کو آپ لازم کریں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان